بستی بہتا رہا ہوں مجھے ایک بہتا ہے میرا بھائی ہے بیمان آدمی نہیں ہے پیسے بکتے والا دو میرے بھائی نے بھی نو مئی کے بعد پریس کانفرنس کی تھی مران خان کے حالے کی تھی پھر بھی سر ویڈیو سٹیٹمنٹ دی تھی اور میں نے کہا تھا میں جنوبی پنجاب کی صدارت سے استیفہ دیتا ہوں اور میں جہاں چودہ دن گزار کیا تھا بڑھا صاحب چودہ گھنٹے نہیں گزار سکتے لیکن یہ بھی تو اس سے پوچھے نا انہوں باس بپی سے چودہ دن کہا پہ رہا جنوبی پنجاب کی صدارت چھوڑتا ہوں چودہ دن چیز بتالو اور چودہ دن چودہ دن گزار کیا چودہ گھنٹے نہیں گزار سکتے میری بار نہ کریں کسی کے ساتھ بھی نہ ہو اگر آپ کہہ رہے اور کسی کے ساتھ ہوا ہے نہیں ہوا مجھے نہیں اس کی تصویر نہیں پتا بڑھا صاحب یہ وقت تبدیل پتا نہیں لگتا ویسے آج کی چیزیں تبدیل ہو جائیں گے میں آپ کو تھوڑا سا ایک پیش کرو گا اب ابی صاحب میں پارٹی پہ کھڑے ہونے پر سمجھانے پر عمران خان صاحب کو یہاں نہ پہنچنے کے لیے نکالا گیا اور نکال دے وقت عمران خان صاحب چاند پہ تھے پارٹی اسمان پہ تھی میں بڑے وقت میں رہی گیا اور میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی جب آپ کے ٹرولوں نے ٹرولنگ کی اچھا آپ پرسنل بات تو چھوڑ دیں میرا دوست ہے بھائی ہے میں بھی دل کی بات کروں گا آپ کے اوپر جب بات آئی تو آپ نے نو مہی کے لیے پریس کانفرنس بھی عمران خان میں خلاف کر دی آپ نے آج کا میرے خواہ چودہ دن بہت بڑے گزرے اس کے بعد پھر آپ اس پارٹی پہ بھی بیٹھے رہے اس کرسی پہ بھی بیٹھے رہے تو میں تو آن صاحب دیکھیں میں کلیریٹی سے بات کر دوں پھر پر پرسنپلی آپ کو یہ پریس کانفرنس بھی کرنی تھی یا آپ کا چیز پہ نہیں بیٹھنا چاہی تھا میں کاش پارسنل نہیں ہونا چاہتا لیکن دو چیزیں کلیر کر دوں پہلی بات میری جو ویڈیو سٹیٹمنٹ تھی جن لوگوں نے اٹیچ کر کے وہ ریکارڈ کی تھی اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے صرف کہا تھا میں جنوبی پنجاب کی صدارت سے استیفہ دیتا ہوں ایک تو چلالی نمبر وار دوسرا کاش میری پارٹی نے اس پر اتنا احسان کیا ہوتا کہ میں نیشن سمجھ سے فارغ ہوتا میں سینیٹر ہوتا اتنے تو احسان مجھ پہ بھی اگر پی ہوتے تو میں بھی کمس آج امران خان کے ساتھ کمس اس طرح کی سٹیٹمنٹ نہ دیتا اور بیری فرنکلی یہ جو آپ پرسنل ہو جاتے ہیں انسان کو تھوڑا سا پرسنل ہوتے ہیں یہ تو سوچنا چاہیے کہ میں کس سر تک جا رہا ہوں آپ کو اندازہ ہے جن لوگوں یہاں پر اٹھایا جاتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا کیا آپ کو اندازہ ہے فرنکل صاحب کہ وہ وہاں پر ہوتا کیا ہوگا قاسم رونجو کی ادھر آپ شکل دیکھ لیجئے یہ فرنکل بھائی بات تو سنے قاسم رونجو کی شکل تو اٹھا کے دیکھ لیجئے میں نے تمہذر سن رہا ہوں کوئی پرابلم نہیں آپ کے ساتھ دیکھیں میری ریکویسٹ آپ سے ہے آپ کی والدہ بیمار تھی میری لیو میری ماں کی جگہ ہے میں نے اس و بھی سٹیٹمنٹ دی تھی میں نے آج بھی سٹیٹمنٹ دی تھی عمران خان صاحب نے مجھ پہ جو چیزیں مجھے سکھائیں اور جو میری لیے کیا میں یہ نہیں کہہ سکتا ان کے سٹیچر کے اوپر کہ میں نے اس سے زیادہ ان کے لیے کیا لیکن میں نے ان کو اس جہنم اس گندگی اس تکلیف سے بچانے کے لیے بھرپور کوشش کی اور اس میں میں نکال آ گیا جب وہ پیک پہ تھے تو مجھے تو کوئی درس نہ دے کہ میں عمران خان صاحب کا کتنا لائل تھا اور ڈس لائل تھا اور میں کسی بھی وجہ سے میری کنپٹی میں کسی نے بندوق بھی رکھی دی میں پریس کانفرنس کر کے واپس نہیں آئے نہ کبھی واپس آنگا اس پارٹی گندہ میرا صرف ان سے صرف یہ سوال ہے کہ آن ببی صاحب آپ کی والدہ تکلیف سے گزری میری ماں کی جگہ ہے مجھے بہت تکلیف ہے ایک فرق ہے آپ چودہ دن تک آن ببی کی طرح کہیں کسی سیل میں نہیں رہے میری بات تو دیکھیں بیر صاحب آپ کو یاد ہوگا ایک چائنیز کوپی ہے ہمارے پر کراچی میں عمران خان صاحب کی تھرڈ کلاس اس نے کہتا ہے ہمیں گھونی مار دیں کہ میں نہیں کروں گا میں نے آپ کو اسی دن کیا کہتا وہ کرے گا دیکھیں آپ یا پریس کانفرنس کریں کسی بھی ریزن سے یا آپ مر جائیں میں نکالا گیا تھا ناظرین بہت شکریہ ہم لوگوں نے آج کا انیلسیس سنا آمیر میری صاحب کے پروگرام میں بڑے بڑے نام شامل گفتگو تھے جن میں پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر آن آباز صاحب موجود تھے اور جو سابقہ رہنمہ پاکستان تحریک انصاف سینیٹر فیصل وابدا صاحب شامل گفتگو تھے دونوں کی گرمہ گرمی ہوئی اور بحث بھی ہوئی ہے اور جب جب ہمارے پاس ان کا انیلسیس آتا ہے ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ فیصل وابدا صاحب کا انیلسیس آپ تک پہنچائیں کیونکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کے تجزیات کو کافی آپ کہہ دیں کہ ان کے تجزیات سے کافی لطف اندوز ہوتے ہیں کمنٹس میں لازمی کمنٹس بھی کرتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اس کے لئے ہم آپ کے مشکور ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ مزید اپڈیٹ کے ساتھ پیر حاضر ہوں گے اللہ حافظ